ساتھ دن کے بعد ان کے جناب جی آستانے پہ تو ادھر بیٹھے ہوئے تو بابا جی ان پڑھتے لیکن ہم پڑھے لکھے تھے اور ہم ساتھ دن تک وہ ٹاپک سوچتے ساتھ دن کے بعد ہم جا کے ڈسکشن کرتے تو کہتے ہیں کہ ایک دن ہم ایسا ہوا کی کرنا کہ ہم ٹاپک تھا کہ بندہ رب سے پرہنکہ بولتا ہے رب سے پرہنکہ بولتا ہے کہ ہم اتنے بڑے دانشورتے سو سوچ کے سو دن میٹیریل کٹھا کیا کیا دلائل کیا گفتگو کبھی ادھر کبھی ادھر اور جب کہتے ہیں ہم نے گفتگو کر لی اب وہ بابا آن پڑھتا اور وہ اپنے ہجرے سے نکلتا فقیر تھا اور وہ کہتا ہے پتروں کیڑی گھر پہ کر دے آج بابا جی آج ہمارا یہ ٹاپک ہے تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا ہم نے ساتھ دن میند کی اور ساتھ دن کی ہماری گفتگو ہوئی اور جناب جی جب بابا جی نکلے وہ ان پڑھ تو انہوں نے کہا پتروں کیڑی گھر پہ کر دے بابا جی آج ہمارا ٹاپک ہے انسان ربطوں پرے قدر ہونگا ہے تو اسی بابا جی کی ساندست نہ چاند دے ہو انہوں نے کہا پتر انہیں دیر تغلب کر گئے بس ایک گھر یہاں کر لو نا کی جب تو بندہ خود تو پرے ہو جا اس دن ربطوں پرے ہو جا جب بندہ خود کو نہیں سمجھ باتا میں کیوں پیدا کیا گیا اور میرے تخلیق کا مقصد کیا تھا جب خود اسے بندہ پرے ہو جائے میں بیان کے آخر میں دو منٹ میں اپنی گفتگو کو سمجھ ہوں دو چانبیا اور حکیم عبدالحکیم سیالکوٹی علیہ رامہ اللہ ان کی قبر پر کروڑ رامتے اطاف حافظ صابر علیہ صابر علیہ رامہ اللہ قبر پر کروڑ رامتے اطاف یہ دو ہستیہ کمال گزریاں درویش جنہیں کہتے ہیں صحیح مینوں میں ہم ان کے پاؤں کے خواہ کے برادر نہیں دو چانبیاں ہوں گی ایک جناب جی جڑا بندہ جا کے بینک لے چھو سونا گیری رکھوانتا ہے ایک منیجر کلو ہوں گی ایک توٹے کلو جدو سونا بندہ نے دوبارہ کڑانا ہوئے وہ کہنے تو ساپری چانبی لے واسے اپری چانبی لے آنا دونوں چانبیوں کو ایسے گھوماتے ہیں تو وہ لاکر کھلتا ہے تو ہاں عبدالحکیم سیالکوٹی کندے نے گویا رب پاک اے فرمانا چاندہ ہے بندیاں تو توبہ دی چابی لیا میں بخش دی چابی پھیر چھڑتا ہوں ہم توبہ دی چابی لیا میں بخش دی چابی پھیر چھڑتا ہوں ہم توبہ کی چابی لے کر تو آئے جس دن ہم اپنے رب تعالیٰ کی محبت میں آگئے اور توبہ کر لی توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے تو اب صورت حال ایسی ہے آپ دی اکھ دے وچو نکا جا ایک اتھرو وگے وی نا وگے وی نا اکھ دے وچ اتھے کھلو کہ اتھے سیم جاوے تے کیامہ تالے دن بندہ جب دو زخ جاندہ پیاوے کہتے ہیں چیکہ نہیں پاہ جائے گی وہ بندہ خود ڈاپ جائے گا چیکہ کوئن بیاں ماردہ ہے وہ اور کوئی نہیں او جڑا اتھرو سی پل کر دے وچو چیکہ مارے گا رب دی مارے گا اللہ یا میں نو اتھوکڑ یا بندے نو جنت کر دے ایک چھوٹے سی آنسو کی یہ ہے اور پیر کے فقیر کے دروازے پہ جا کے باتے کبھی پیروں کے پاس کبھی جسم کامپنی لگ جاتا ہے کبھی روح کامپ رہی ہوتی ہے کبھی بندہ بیٹھ کے تصور کرے ان استانوں پہ جان بوجھ کے جایا کرو فقیروں کے پاس جان بوجھ کر جایا کرو میں پھر کہتا ہوں کہ جو بارہ امام ہیں دروازوں پہ لکھا کرو یہ ادھر کہیں نہیں لکھے ہوئے بندے کہتے ہیں شکر وہ کال جھنڈے والے لکھتے ہیں جبکہ بارہ امام مدینے میں بھی لکھے ہوئے ہیں بارہ اماموں کے نام کار لکھے ہوئے ہیں مدینے پاک میں لکھے ہوئے ہیں بارہ اماموں کے نام مدینے پاک میں لکھے ہوئے ہیں اور ان میں جناب جی ایک امام ہے امام علی امام علی ان کے جو ایک شاگرد کہلے مرید کہلے ان کا نام مروف کرخی ہے مروف کرخی علیہ رحمہ مروف کرخی علیہ رحمہ کونے جی کوئی مسئلہ ہو گیا کوئی مسئلہ بندر پیچھے دیکھ رہے ہیں میں نے کہا ہاں جی مروف کرخی مو سے بھی بول لیں مروف کرخی آپ نے غوثِ آزم کا نام سنے غوثِ آزم کے پیروں میں سے پیر کونے مروف کرخی غوثِ آزم کے بھی پیروں میں پیر کونے مروف کرخی تو مروف کرخی نے ایک دفعہ ایک بادشاہ کو فقط اپنا نام لکھ کر دے دیا کہ لے جاؤ یہ تمہارے سمندر کے سفر میں کام آئے گا جب واپس لوٹ کر ہے وہ سفر کامیاب ہوا انہیں اعتراض کیا کہ آپ نے اپنا نام لکھا سید زادو کا نام کیوں نہیں لکھا انہوں نے کہا سید زادو کی زبان پہ میرا نام آتا تھا تو ان کی زبان پہ میرا نام آیا مجھے یقین ہوگا میرے نام بھی اللہ نے برکت رکھ دی یہ بچے پڑے ہوتے ہیں سید سجاد شاہ صاحب کے دروازے پہ تو کوئی موڈیر شریف تو کوئی کہاں تو جہاں جہاں سید زادے ہوتے ہیں ان کی زبان پاک سے جو الفاظ نہیں کرتے ہیں ان میں بھی اللہ تحصیل رکھ دیتا ہے نارے تکبیر اللہ علیہ وسلم